اچھ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے عامال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو حضور ہمارے عامال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں یقین ہے جب ہم اچھے عامال کرتے ہیں تو حضور کی روح انور خوش ہوتی ہوگی گمبد خضرہ میں اور اگر ہم جب غلط عامال کرتے ہوں گے تو گمبد خضرہ میں حضور کی روح پر ناگواری گزرتی ہوگی حضور نراد ہوتے ہوں گے تو یعنی اے آپ نے یہ فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں یہ دیکھ کر سارے عمل کرنے چاہیے اور ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ نگاہ نبوت کے سامنے ہیں بے شک ایسے یہ بالکل تو پروفیسر صاحب آپ سے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اور ایک عجیب اور خوبصورت علمی سسٹم چل رہا ہے آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جوابوں سے ہماری تشنگی کو بجھا رہے ہیں کہ صبح و شام حضور کی بارگاہ میں عمال پیش کیے جاتے ہیں یا ہفتے بعد پیش کیے جاتے ہیں یا سال کے بعد پیش کیے جاتے ہیں حضور پر یا جو ہی ہم نے عمل کیا تو وہ حضور دیکھتے ہیں یہ کس طرح عمال امت کے مشاہدہ فرماتے ہیں آپ اس کی تھوڑی سی حمل ہے دیکھیں جیس میں یہ ہے کہ ایک عمتی کا ایک نبی کے ساتھ تعلق جو ہے اس میں اللہ واقع نے قرآن و جی نے فرما دے کہ نبی جو ہے مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو جو اتنا قریب ہے تو اسے تو پہنچانے کی ضرورتی نہیں وہ تو ہر لمحے ساتھ ہے تو رہا نمائی بھی فرما رہا ہے لیکن دربار رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ صبح و شام حضور کی بارگاہ میں سلامیاں پیش ہوتی ہیں ہر جمعرات کو بھی ہوتی ہیں ہر سوار کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں سبحان اللہ یعنی وہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ صبح و شام حضور کی بارگاہ میں بلکل پیشی ہوتی ہے سوار کے دن بھی اور جمعرات کے دن بھی اس کا مطلب ہے اگر سب کو جمع کیا جائے تو حضور تو ہر وقت مشاہدہ فرمای رہے ہیں سبحان اللہ حضور کے مشاہدے سے کون بچ سکتا ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے اپنے نگاؤں سے آج ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں سوارا